بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہو سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین تو آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جارہا آج میں سپیشل نائن برادر ٹی وی کے لئے بنانے جارہی ہوں آج ہم بنانے جارہے ہیں کڑی پکوڑا تو اس کے لئے جو میں چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے تو میں کڑی کے لئے جو میں نے چیزیں لیاں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پکوڑے کی جو ہے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں یہ ہمارے پاس مسالہ جاتا ہے خوشک یہ میں ڈالوں گے اور یہ میرے پاس ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس ہے دھئی تو یہ ایک کلو میں نے لے لیا دھئی تو اس کے ساتھ یہ میرے پاس ہے بیسن تقریباً ایک پیالی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیالی میں نے لے لیا ایک کپ کے قریب میں نے لے لیا اور ایک بڑا پیاز اس کو میں نے کٹ لیا اور دہی ہمارے کیوں کہ آج زیادہ ہمارے پاس کھٹا دہی نہیں تھا اس لئے میں نے یہ کھٹی ملی اس میں استعمال کرنے اس کو میں نے گرم پانی میں بھگو کے رکھا اور اس کا پانی جو میں ڈال دوں گی اور ان سب چیزوں کے علاوہ یہ میرے پاس دڑا میرچ ہے اور یہ میرے پاس ہے سوکا دنیا پیسا ہوا گرم سالہ پاورڈر ہے حلدی ہے نمک ہے اور یہ میرے پاس ہے سرخ میرچ پاورڈر تو یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے تو میں یہ لوں گی گرینڈر والا جاگ تو اس میں جو ہے نا میں دہی اور بے سن شامل کر کے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لوں گی تاکہ جو اس میں جو گھٹلیاں سے بن جاتی ہے اس میں جو گھٹلیاں سے بن جائے گا آگ جلالی تھی اور ہنڈی بھی اس کو رکھتی ہے اس کے اندر میں اوائل شامل کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں یہ تیاز شامل کر لوں گی یہ تو یہ کیا بزم آ رہی ہے دیکھیں یہ براون ہو چکا ہے اب جو میں اس میں مصالے ڈال دیتی ہوں تو کب سے کھا لے تو میں چاہیے تھا جو یہ میرے پاس ایک چپ مچ دڑا میرچ میں شامل کروں گی اور اس کے ساتھ لال میرچ پاورڈر یہ بھی ایک کھانے کا چپ مچ یہ میں شامل کر لیتی ہوں اور ہلڈی جو ہے تقریبا نا آدھا چمچ کھانے کا میں اس میں استعمال کریں کیونکہ کڑی میں زیادہ اس کمال وقت ہے ہلڈی اور اس کے ساتھ گرہ مسالہ پاورڈر یا وہ بھی میں شامل کر لیتی ہوں اور نمک اس میں تلحال ابھی میں ایک کھانے کا چمچ دار نہیں اس کو باہر میں چیک کرنے کے بعد ضرور ہے پاوری ہم اور اس میں شامل کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے بیسن اور دہی اس میں ڈال دیا تھا یہ اچھے سے ایک مکسچر اس کا تیار ہو جاتا ہے اس طرح گھٹلیاں بن جاتے بیسن کی تو یہ ایک بہت اچھی ٹیپس ہے اس طرح میں اس کو بنا لیا اور میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اس کے ساتھ ہی جو ہے تقریب میں یہ ایک جگھ پانی کا میں شامل کر لیتی ہوں تو دو گھنٹے میں نے اس کو جو اچھے سے پکا لینا ہے اب میں اس کو ڈھاک دیں گی بیچ بیچ میں سے چمچ بھی لاتے رہنا یہ نہ کڑی ساری باہر آ جائے یہ ایمیلی جو میں نے بھگو کے رکھی تھی یہ گھٹلیاں میں نے نکال لیا اور اس کا یہ جو پانی ہے یہ میں شامل کر لیتی ہوں ادھر کڑی میں جی تو یہ کڑی ہماری جو ہے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے تقریباً دو گھنٹے میں نے اس کو پکایا اگ پہ تو یہ آپ کے سامنے آپ جو ہے میں پکوڑیں تیار کر لیتی اس کو اتار لیتی ہوں چولے سے جی تو اب میں جو پکوڑوں کی تیاری کر لیتی ہوں یہ آدھا کلو میں نے لے لیا تھے آلوین کا بری کٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہ بیسن ہے ایک پیالی تقریباً آدھا پاؤ کا سم لے لیں اور اس کے ساتھ سکھا ناب دانا تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہری پیاز ہے میرے پاس بری کٹی ہوئی اور سب پاس لیسن ہے پتے ہیں اس کے وہ بھی بری کٹ لیتے ہیں ہرا دھنیا ہے ہری مرچیاں یہ بھی بری کٹی ہوئی تین چار ہری مرچیاں میں نے لے لی تھی تو اس کے ساتھ جو ہے نا میں یہ دڑا میر چیز میں تقریباً شامل کر لوں گے ہاف ٹی سپون یہ بھی شامل کر لیں گے دڑا میر چیز میں اور لال میرچ پوڈر ایک کھانے کا چمچ یہ میں اس میں شامل کر لوں گی اور ہلدی ہاف ٹی سپون ہلدی اس میں چلی جائے سوکھا دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ یہ میں اس میں شامل کر لوں گی اور نمک ایک کھانے کا چمچ یہ بھی اس میں چلا جائے گا اور یہ باٹی کے مسائلے یہ بھی میں اس میں شامل کر لیتی ہوں یہ والے سارے میں اس میں شامل کر لیں اس کے ساتھ یہ میں نے اجوان رکھی دی دو چھٹکی یہ بھی میں شامل کروں گی یہ پکوڑوں کے مسائلے میں سارے چیزیں میں نے ایک بول میں مکس کر لیں پانی ڈال کے تو اس کو پیسٹ اس کا تیار کر لوں گی پکوڑوں کا جو ہم نے بنانا ہے مسائلہ تو یہ پکوڑوں کا مسائلہ جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے میں نے دا لیا ہے اب جو ہے یہ ہمارا کوئل جو ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے اس میں پکوڑیں شامل کر لیتی ہوں بنانے شروع کرتے ہیں بسم اللہ چھوٹے چھوٹے سے ہم نے پکوڑے بنانے ہیں باقی کے بھی اسی طرح سے میں ڈال لیتی ہوں یہ پکوڑیں ہمارے ماشاء اللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو نکال لوں گی میں کڑھائی میں سے اور یہ کڑھی میں ڈالتی جاؤں گی جی تو اب جو ہے ایڈ پہ ہم لوگ بھگار لگائیں گے یہ وہی پکوڑوں مالا آئل تھا اس میں سے میں نے کچھ نکال لیا تھا آپ جو اس میں میں یہ زیرہ شامل کر لیتی ہوں آپ کے پاس کڑھی پتہ ہے تو وہ ڈال لیں سروخ مرچے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو ہوتی ہے گول سی سروخ مرچے وہ والی تو میرے پاس جو چیزیں والی بال ہیں میں نے تو وہ ہی استعمال کرنی ہے جی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے زیرہ اور گڑھا میں سے تڑکا لگا دیا تھا کڑھی ہماری اب ریٹی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ سے زیادہ چاہوں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ